موسیقی ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے پونے چھے ابھی تھوڑے در پہلے ہی ہم اٹھے تھے ابھی ہمارے ساتھ ہی سو رہے ہیں ساتھ کافی ہے تو جگٹ پیر کے سونا پڑا جب جب ہم کو آرام بلا ہے ہیلو فرینڈز گوڑ مورننگ صبح کے بجگے اچھے اور ہم ابھی ابھی باہر آئے ہیں ہم نے اپنے دیپک دوست کو اٹھا دیا ہے وہ بھی تھوڑے دیرے باہر آنے والا ہے اور پیچھے آپ دیکھئے گلیشیر کس طرقے پاڑوں میں برف جمی ہوئی ہے اور یہاں بھی چاروں طرف ہریالی ہے یہ دیکھئے پاڑوں پہ کے لیے برف اور اس کے اوپر ہیں بادل اس کے بعد پھر لے چلتے ہیں آپ کو کدرنات ٹیمپل میں پھر وہاں سے آپ کو وہاں کا ویو دکھاتے ہیں یہاں پہ بنا رکھے ہیں فریش ہونے کے لیے آگے کا رسطہ چالو کر دیا ہم نے اپنی جاتا دوبار سے سٹارٹ کر دیا صبح ارلی اندہ مورننگ ابھی بج رہے ہیں ہونے ساتھ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لے کے جا رہا ہے نا سوالی بس کچھ ہی پل میں ہم ہوں گے پیدار نات مندیر کے سامنے اور ان سے کریں گے ہم درشن بس جا جا ہمارا دس مند کا راستہ ہو رہے ہیں موسیقی تو یہاں پہ ویٹ ہو رہا ہے ہیلیکوپٹر کا کچھ ہی پل میں ہیلیکوپٹر آنے والا ہے پھر یہ سب ہیلیکوپٹر سے ہی نیچے جائیں گے موسیقی بورا مندر ہی ہے آگیا نلر مندر تو کیوں ساف ہو گیا موسیقی 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 بها کاریے فکرتی پہے ہیں ہم پہے دوارہ سے اچھی بہت شوئی کسی بس آؤٹ کر رکھیے ہیں موسیقی قیدار کہوں یا سورگ بات تو ایک ہی ہے کہا جاتا ہے کی قیدار ناد بابا کے یہاں سورگ سے ہوا آتی ہے یہاں پہ بھیڑ لگ رہی ہے بکتوں کی بہت لمبی یہ لائن ہے کم سے کم ایک سے ٹیڑھ کلومیٹر لگی ہے تو دوستو ہم لائن میں لگ چکے ہیں بہت چل بھی ہمارا نمبر آنے والا ہے ہم کلکل قیدار ناد کے درشن اور کچھ ہی پل میں ہم کریں گے بابا قیدار ناد کے درشن اور اندر تو کیمرہ لاؤں بھی ہے تو اس مارے آپ کو وہاں کا ویدو دکھانے پائیں گے لیکن باہر کا تو آپ کو اچھے بھی دکھائی لیں گے مہادیو کی درشن کرنے کے بعد اب ہم آگے ہیں باہر اور اب ہم چلتے ہیں ہم نے فرینڈ کے پاس وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تیلے کین آگے پیچھے ہو گئی ہم اب ان کے پاس چلتے ہیں تو اس سمیں ہم قیدار ناد مندر کے پیچھے اور یہ پیچھے کا دکھچے ہے مندر کے پیچھے جو آپ شلا دیکھ رہے ہیں یہ ہے بھیم شلا جب یہاں پر دو جار تیرہ کے اس پاس جب بارڈ آئی تھی تب یہ شلا آکے یہاں مندر کے پیچھے رک گئی تھی اور اس سے پانی کا جو دو سائیڈ ہو گیا تھا جس سے مندر کو چھتی نہیں پہنچی ہر ہر شمبو اور یہاں پہ ایک باو نے چسمہ پہر رکھا ہے اور ایک بیاں چسمے کا ہے اور دونوں دیڑی سلگا رہے ہیں پل کے بند ہو رہی ہے چسمہ دے دوں چنو کالا چسمہ یہاں پہو ہے یہاں پہو ہے موسیقی 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 یہاں پہ آپ کو ایٹی ایم سویدہ بھی مل جائے گی اگر آپ کی جب میں پیسے کرچ ہو گئے ہو تو یہاں سے آپ پیسے نکال نکال سکتے ہو یہ دارناتھ کے درشن سے پہلے آپ کو یہاں پہ ٹوکن لینا پڑے گا درشن ٹوکن کاؤنٹر آپ چاہو تو پنجی کرنٹ آن لائن بھی کرا سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ آنے کے باگ آپ آف لائن بھی کرا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹہرنے کے لیے کیمپ بہت سارے مل جائیں گے چاہو تو آپ یاترہ سے پہلے بھی کیمپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے دارناتھ مندر سے کچھ دوری پہلے بھی کیمپ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم چائے پینے کے لیے رکھے تھے لیکن چائے اتنی ڈنکی نہیں تھی تو ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں پھر وہیں دیکھتے ہیں اگر کوئی چائے اگر بڑیاں ملے تو پھر وہیں پینی ہوگی چائے دوپ کے ساتھ ساتھ پاڑوں کے بیج میں پادل ہیں دوپ کے دن سے اب ہو گیا ہمارا چائے ناستہ موسم ایک وار پھر چینج ہو چکا ہے بادل ہی بادل آگے پہاڑوں پہ اب ٹھنڈ بڑھنے والی ہے یہ ہے گوڑا اسٹینڈ ہے یہاں سے آپ گوڑا لے سکتے ہیں ماتر سترہ سو روپے میں پال کی والوں کے پیر ایک ساتھ چلتے ہیں سب کے قدم دیکھو آپ ساری چل رہے ہیں اگر آپ نیچے سے گوڑا لے ماتر سترہ سترہ سو روپے دینے پڑیں گے اور اگر آپ اپر سے نیچے کے لیے لوگیں تو آپ کو ماتر سترہ سو روپے دینے پڑیں گے اور یہ ریٹ ہے گورمنٹ ریٹ ان کی نہیں ہے یہ جگہ بھی گلیشر ہے آپ کو برپ دکھ رہی ہوگی اب تو کافی کام ہو گئی اب بارس کا موسم ہو گیا ہے کسی بھی وقت بارس دیج ہو سکتی ہے گندہ باندھی تو سٹارٹ ہو گئی ہے تو کوشش ہماری یہ ہے جتنے جلدی ہو سکے ہم نیچے اترے تاکہ جلدی سے جلدی پھر ہم اپنی بدرینات کی یاترہ شروع کر سکے اس لئے رکنا نہیں ہے چلتے جانا ہے بارس اب شروع ہو گئی ہے تو کچھ دیر ہم نے یہاں پہ ریشٹ کیا ہے اور ہمارے ساتھیوں کو من کر رہا ہے میگی کھانے کا تو ہم میگی کھا لیتے ہیں پھر صبح بس ہم نے کھا لی چاہ بسکٹ وغیرہ کا نازتہ کر رہا تھا اور کچھ کھایا نہیں بارسات پر میرے گا چاہے دیگری پارڈ دیگری پہنچ گیا بارسات کے موسم میں دو چیز اچھی لگتی ہے یا تو پکوڑی یا پھر میگی اور موسم بھی یہاں پہ الٹی میٹے اور پاڑوں کے بیچ میں میگی کھانے کو مل رہے اس سے زیادہ اور کیا ہے بادل چڑھائی کر رہے ہیں پہاڑ پہ پہلے یہ پورا کھال دیتہ دیرے 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 بادل اوپر جا رہے ہیں کوڑا چانہ سٹارٹ ہو گیا پہلے پہاڑ سارے چھپ گیا ہیں اب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے چڑھائی کرنے میں جتنی تھکان ہوئی تھی اتنی اترنے میں تو نہیں ہو رہی لیکن پہروں میں جور بہت لگ رہا ہے اور یہ خچہ رہنا کہیں سے بھی آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے سائیڈ میں ہونا پڑتا ہے سارے ٹکر دے کے چلتے ہیں دیپک سمجھانے میں لگ رہا ہے ان کو یہاں سے کتنی دور ہے کیسے درسل ہوں گے آپ کو پہنچنا ہے کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا کافی دور ہی چلنے کے بعد دوارہ بارس شٹارٹ ہو گئی ہے پیام کے کے راستے میں ہر پانچ کم میٹر یا ایک کلومیٹر بعد تین شیڑ بنا رکھی ہے اگر بارس آ جائے تو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ بھیگے نہیں پرسات ہونے سے پانی کا بہاو دیج ہو چکا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں سیتو پلپر اور یہاں پہ پتہ رکھا یہاں سیلپی فوٹوگرافی جان لے وہاں ہو سکتا ہے کیونکہ پانی کا ویگ یہاں پہ کبھی بھی جاتا ہو سکتا ہے تو اس لیے رکھ سے زیادہ نہ لے پوچھ ہی دیر یہاں پہ رکھا اور اس کے بعد اپنے نکل لے یہاں پہ آگے آج پانی کا پانی کا ویگ کچھ زیادہ ہی ہے پاریز ہونے سے کل اتنا نیتا جب ہم آئے تھے یہاں پہ پتہ دیکھو آپ کیسے دوسرے پہ ٹھیک ہے ہوئے کب کون سا پتہ نیچے آ جائے کچھ پتہ کیونکہ پاڑوں میں سے پانی نیتا بہتا رہتا ہے تو جس سے مٹی کٹ جاتی ہے اور یہ کبھی بھی گے سکتا ہے چڑھائی کر کے آنے کے بعد ہارت کچھ اس پرکار ہو جاتی ہے پہروں میں بھی درد ہو سکتا ہے اور ہموٹھے میں بھی درد ہو سکتا ہے تو ایسے ہر کسی کے ساتھ پہ نہیں ہوتا اس سمیں ہمارے یس کے ساتھ ہوتا ہے یہ دارنات میں آپ کو واترکول بہت دیکھنے کو ملے گا تو دوستو ہماری یاترہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پوری ہو چکی ہے اب ہم آگئے ہیں نیچے اور اب یہاں سے ہم نکلیں گے ڈیڑھ سو لوگ ڈیڑھ سو لوگ یہ ساری گاڑی ٹیکسی سٹینڈ پہ جا رہی ہے جہاں سے آپ کو ڈیڑھی ملے گی مہتر پچاس روپے میں جو آپ ان گاڑیوں پہ بیٹھ کے ہی جاؤ گے اب ہم ڈیڑھ آ چکے ہیں یہ پورا مارکٹ ہے جہاں پہ آ چکے ہیں آپ کو کھانا کھانا ہے کھانا مل جائے گا رہنا ہے تو رہنا ہے اگر کچھ خریدنا ہے شاپنگ کرنی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نئے ہو تو سبسکرائب کر دیں ایسے ہی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے جائے ہیں کھانا میرے گا ہم آپ کو بہلادی ہو جائے ہیں